ہر دانہ موتی جیسا کھلا کھلا بہت ہی ٹیسٹی موں میں گل جانے والی سابو دانے کی کھچڑی نمسکار میں ہوں امرت سواگت ہے آپ سب کا آپ کے اپنے چینل امرت ریسپیز میں آج میں بنانے جا رہی ہوں سابو دانے کی بہت ہی ٹیسٹی سی کھچڑی بنانا بہت ہی آسان ہے برت میں جہاں کبھی بھی آپ کا من کرے تو آپ اسے بنا کے کھا سکتے ہیں بناتے سمیں کچھ خاص باتوں کا دھیان رکھیں گے تو چلیے وہ کونسی باتیں ہیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک گلاس سابو دانا لیا ہے اور اس کو ایک دو بار پانی سے واش کر لیں گے تان جو اس کے اوپر کی سٹارج ہے وہ نکل جائے سابو دانا اچھے سے واش ہو گیا ہے اب اس کو ہم بھگو کے رکھیں گے بھگوتے وقت ہم اس کو زیادہ پانی نہیں ڈالنا میں نے ایک گلاس سابو دانا لیا ہے میں اس کے اندر پونہ گلاس پانی ڈالوں گی اور پانچھے گھنٹے کے لیے بھگو کے ڈک کے رکھ دوں گی آپ چاہے تو اس کو رات کو بھگو کے صوبہ بھی بنا سکتے ہیں بس اتنے پانی کے اندر سابو دانا بھگا ہونا چاہیے جہے دیکھئے پانچھے گھنٹے بھگونے کے بعد کتا کھلا کھلا سا دیکھ رہا ہے اب اس کی ہم کچڑی بنائیں گے مونگفلی کچھی نہیں ڈالنی ہے اس کو ہم ہلکا شلکا اترنے تک بھونیں گے آلو کو بوائل کر کے چھوٹ چھوٹی ٹکڑوں میں کٹ لیں گے اور مونگفلی کو مکسر جار کے اندر دردرہ پیس لیں گے خاص پات مونگفلی کو ہمیشہ دردرہ پیس کے ہی سابو دانے کے اندر مکس کرنا ہے ایسے آپ کا سابو دانا کبھی بھی چپکے گا نہیں تھوڑی سی مونگفلی تل لیں گے اور اسی تیل کے اندر آئی تڑکا دیں گے اور اس کے اندر اُبلے کٹے آلو ڈال دیں گے ہری مرچ اور کڑی پتہ ڈال کے سیکھ لیں گے سواد انسار نمک ڈالیں گے کالی مرچ ڈالیں گے لال مرچ ڈالیں گے اور اس کو سیکھیں گے برات میں آپ سابو دانا بنانے کے لیے سیندہ نمک جوز کریں اس سٹیج پہ ہم سابو دانا ایڈ کریں گے اور اس کو کڑشی سے ہلائیں گے اور گیس کو سلو میڈیوم پہ ہی رکھیں گے سابو دانے کو ہم مکس کرتے جائیں گے یہ دیکھئے سابو دانا مکس ہو رہا ہے اور یہ آپس میں بلکل نہیں چپکرا ہر ایک دانا الگ لگ ہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر مونگفلی پیس کے ڈالی ہے یہ کھانے میں اور ٹیسٹی لگے اس کے لیے ہم اس کے اندر تھوڑی سی تلی ہوئی مونگفلی بھی ڈالیں گے اور آپ چاہے تو اس کے اندر دو چمچ چینی کے بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھئے ہمارا سابو دانا بن کے ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھنے میں بہت ہی سندر لگ رہا ہے اور سابو دانا آپس میں بلکل بھی چپکا نہیں ہے اگر آپ ایسے سابو دانا بنائیں گے تو آپ کا سابو دانا بہت ہی ٹیسٹی اور کھلا کھلا بنیں گا آخری سٹیج پہ ہم اس کے اندر نمبو نچوڑیں گے ہرا دنیا ڈالیں گے اس سے یہ اور بھی ٹیسٹی بنیں گا اور اچھے سے مکس کر کے گیس بند کر دیں گے جائے دیکھئے ہر ایک دانا کھلا کھلا موں میں گھل جانے والا بہت ہی ٹیسٹی سابو دانا بن کے ریڈی ہو گیا ہے اگر آپ کو میری رسپی تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیں ویڈیو دیکھنے کے لیے سب کا تیہ دل سے بہت بہت دھنیواد تھینک یو سو مچ